میرے بندے ایک کام تیرے ذمہ ہے ایک تیرے رب کے ذمہ ہے تو اپنے رب کی مان یہ تیرے ذمہ ہے وہ تجھے روٹی کھلا ہے یہ اس کے ذمہ ہے پھر اگر تو اس کی نا بھی مانے تو کہیں یہ شرط نہ تجھے نظر آئے یہ شرط نہیں ہے تو میری مان تو بھی کھلاؤں گا نا مان تو بھی کھلاؤں گا انخالفتنی فی فریضتی لم اخالفک فی رزقے تو میری شرط اڑا دے اور میرا ویسے ہی انکار کر دے کہ وہ ہے ہی کوئی نہیں تو بھی تجھے رزق آئے گا سورت چمکے گا چاند تیرے اوپر آئے گا تاروں بھری رات آئے گی پانی تیرے گھر تک پہنچے گا بجلی پہنچے گی پھر ایک دن فیصلے کا ہم نے رکھا ہے فَإِذَا جَاءَتِ تَعْمَّةُ الْقُبْرَى فَإِذَا جَاءَتِ السَّاخَةَ فَإِذَا نُفِقَ فِي السُورِ نُفْقَةٌ وَاحِدَةٌ وَحِمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةٌ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةَ وَانْشَقَّتِ السَّمَاءَ فَهِيَا يَوْمَئِذٍ وَاحِيَا پھر ایک دن ہے جب تم میرے سامنے ہوگے اور میں تم سے حساب لوں گا پھر اس دن کھرا کھوٹا الگ کر لوں گا وَمْتَعْذُ الْيَوْمَا اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ الگ ہو جاؤ کھرے الگ کھوٹے الگ یہاں سب چلتا ہے چونکہ یہ پیپر ہو رہا ہے نتیجہ نہیں دکھایا جا رہا ہے پیپر ہو رہا ہے روٹی کی کمی کا تعلق عبادی سے نہیں زیادتی کا تعلق عبادی سے نہیں اس کا تعلق ہمارے سسٹم سے ہے جب سود پہ تجارت چلی جائے اور بازار ادھار پہ چلا جائے ادھار پہ بازار ادھار پہ ہو لینا بھی ادھار دینا بھی ادھار جتنی برزی تو اسی پڑھ لوں کی پڑھ دے پہ جمع تفریق تو میں ساری اکانومی کا خلاصہ بتا رہا ہوں سیرت سے نکال کے سیرت سے میں تو تمہاری اکانومی نہیں پڑھ گی سیرت سے نکال کے جب نظام تجارت سود پہ ہوگا ادھار پہ ہوگا لینا بھی ادھار دینا بھی ادھار ادھار کیوں چلتا ہے جب لالچ بڑھتا ہے جب حوص بڑھتی ہے جیب میں ایک لاکھ ہے وہ جی چاہتا ہے ایک کروڑ کا کاروبار کروں اور دونوں طرف لالچ ہے وہ دینے کو تیار ہے یہ لینے کو تیار ہے دو چیز جب زخیرہ اندوزی ہوتی ہے جب لوگ چیزیں روک لیتے ہیں جب سٹا ہوتا ہے یہ چار کام جس دیس میں ہوں گے ان کی آبادی اکیس سو ہو یا اکیس کروڑ ہو چینے کی طرح ڈیڑھ عرب ہو ڈیڑھ کروڑ ہو ڈیڑھ لاکھ ہو وہ خوشحال نہیں ہو سکتے وہ خوشحال نہیں ہو سکتے جہاں سود ہوگا جہاں ادھار ہوگا جہاں سٹا ہوگا اور جہاں زخیرہ ہوگا وہاں بھوک آ جائے گے اور پھر اس کے ساتھ اگر جھوٹ بھی مل جائے اور بددیانتے بھی مل جائے اور ہیرہ پھیری بھی ہو اور ملاوٹ اور کھوٹ بھی ہو وعدے سے پھر جانا مکر جانا بھی ہو تو تم کیا ایکانومی پڑھ لے جمع تفریق سے نہیں انسان کو انسان بنانے سے ایکانومی بنتی ہے انسان کو انسان بنانے سے خوشحالی آتی ہے ہماری خوشحالی کا تعلق آبادی سے میرے رب کے قسم اس سے بھی کروڑ گناہ آبادی ہو جائے کوئی اللہ کے خزانے کم پڑ گئیں تھوڑے ہو گئیں وَمَا مِنْ دَابْتٍ فِي الْأَرْضِ عِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَوْ مَسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَا پہلے اللہ کو پیچانو تو سئی کہ وہ ہے کون وہ ہو اللہ فِي السَّمَاءِ الٰہ وہ وہ ہے جو آسمانوں پر بھی حکومت کرتا ہے وَفِي الْأَرْضِ الٰہ وہ وہ ہے جو زمینوں پر بھی حکومت کرتا ہے رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وہ وہ اللہ ہے جو مشرق پر بھی حکومت کرتا ہے مغرب پر بھی حکومت کرتا ہے فَلَا أُقْسَمْ وِي رَبِّ الْمَشْارِقِ وَالْمَغَارِبِ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ جو مشرقین کا رب جو مشارق کا رب جو مغربین کا رب جو مغارب کا رب دیکھو گا سنوریہم آیاتنا فی الافاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہا الحق زمین کا ایک ایک ذرہ ہوا کا ایک ایک جھوکا درخت کا ایک ایک پتہ بارش کا ایک ایک کترہ تجھے بتائے گا کہ اللہ ہے پہاڑوں کی چھوٹیاں تجھے بتائیں گی کہ اللہ ہے بہتے ہوئے دریاتوں میں بتلائیں گے اللہ ہے ابلتے ہوئے چشمیں اور گرتی ہوئی آبشاریں اور نغمہ سناتی ہوئی بلبل اور کوکتی ہوئی کوئل اور جھپٹتا ہوا اقاب اور اڑتا ہوا پرندہ اور دھارتا ہوا شیر تمہیں بتائے گا اللہ ہے کالیب تھنوں سے نکلتا ہوا سفید دودھ تمہیں بتائے گا کہ اللہ ہے لکڑی سے پھل کا نکلنا تجھے بتائے گا امن خلق السماوات والارد یہ زمین کس نے بیچھائی یہ آسمان کس نے اٹھایا وَأَنزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَائِمَا رات بارش کس نے کی ہے فَأَمْبَتْنَا بِهِ حَدَائِكَ ذَاتَ بَحْجَا یہ خوبصورت پھل پھول کس نے اوگائے ہیں اَئِلَهْمَا كَانَ لَكُمْ مَنْ تُمْ بِتُو شَجْرَحَا ایک درفت پیدا کر کے دکھا دو اَئِلَهُمَّا اللَّهِ ہے کوئی اللہ کی ساتھ اور شریف ہے کوئی اللہ کے سوا نہیں ہے کوئی نہیں ہے لَهُمَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ زمین آسمان کا کیلہ بادشاہ ہے قَشْتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَانِ آوازیں اس کے سامنے پست ہیں وَعَنَتِ الْوُجُوهُ گردنِ چہرے اس کے سامنے چھکے ہوئے ہیں اَلَمْ تَرَأَنَّ اللَّهَ يَسْتُلُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ زمین آسمان کی ہر چیز تیرے رب کو سجلہ کرتی ہے کُلُن قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِحُ ہر شیح تیرے رب کی نماز پڑھتی ہے یو ایم ٹی والے نہ پڑھو تیرے رب کا فرمان ہے کہ ہر شیح تیرے رب کی نماز پڑھتی ہے کُلُن زندہ جاندار بے جان متحرک کھڑے ہوئے پہاں پتھر دریا کترہ بارے زرہ سہرہ پتر جنگل چونٹی پروانے پتنگے شہری دہاتی ساری کائنات ایک انسان کو نکال کر اللہ کہتا ہے میری نماز بھی پڑھتی ہے میری تسبیح بھی پڑھتی ہے وَإِمِّن شَئِنْ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ ہر شیز کائنات کی تیرے رب کو یاد کرتی ہے یاد رکھتی ہے اپنے بنانے والے کو بھولی نہیں ہے بھولتا ہے تو صرف انسان بھولتا ہے اکڑتا ہے تو صرف انسان اکڑتا ہے تقبر میں آتا ہے تو انسان ہی آتا ہے اور پھر شکنجے میں آتا ہے تو انسان ہی آتا ہے شیر کو کون پکڑے گا کہ تُو بکریاں کھا گیا ہرن کھا گیا شیطے کو کون پکڑے گا کہ تُو نے معصوم ہرنی کو کھائے لیا اس کے تو چھوٹے چھوٹے بچے تھے ساتھ کو کون پکڑے گا کہ تُو نے چوہ کھائے لیا اور تو انہیں میں لکھا لیا انسان پکڑا جائے گا یوم یقوم الناس لرب العالمین ایک دن آنے والا ہے جب اللہ مجھے آپ سب کو کھڑا کر کے اپنے سامنے بلائے گا دکھا آج تو میرے لئے کیا لے کر آیا ہے میرے عزیزو آپ ہمارا قیمتی سرمایہ ہیں آپ کا بن جانا پورے دیس کا بن جانا ہے آپ کا بگڑ جانا پورے دیس کا بگڑ جانا ہے اور میں کدھر جا کر ٹک کر ماروں ساری دانشوری کس پہ لگ رہی ہے بجلی پیدا ہو جائے سڑکیں ٹھیک ہو جائیں کاروبار چمک جائیں بازار میں تیزی آ جائے زراعت بڑ جائے ہاں ہاں ضرور کرنا ہے ہماری ضروریات زندگی ہیں لیکن ان میں استعمال ہونے والا انسان اگر نہ بنا تو یہ سب کچھ تباہ و برباد کر کے رکھ دے گا انسان کا بگاڑ پوری دنیا کا بگاڑ ہے اور انسان کا بن جانا پوری دنیا کا بن جانا ہے آپ کا بن جانا خاص طور پر ہم ایک عمر کا حصہ گزار چکے ہیں نہ جانے بولے لے پیا کس گھڑی پتہ نہیں کب بولاوہ آ جائے آپ کے اٹھان ہے ہماری ڈھلوان ہے اگر یہ بنیادیں صحیح پڑ گئیں تو آپ دنیا میں بھی سرخوروں ہیں آخرت میں بھی سرخوروں ہیں یہاں بھی کامیاب ہیں آگے بھی کامیاب ہیں اگر یہیں بنیادیں ڈھیلی پڑ گئیں تو نہ یہ جہان ہے نہ وہ جہان ہے تو چونکہ ہم نے اپنے ہاتھ کو خود نہیں بنایا میرا بنانے والا میرا اللہ ہے اللہ نے بنایا کہاں سے من تراب مٹی پھر ثم من نطفہ پھر پانی پھر ثم خلقن نطفت علقہ ایک جون پھر فخلقن العلقہ دمدغہ پھر ایک لو تھڑا پھر فقسون المغد مدغت عظامہ اس میں ہڈیاں پھر فقسون العظامہ لحمہ اس پہ گوشت جڑایا پھر ثم انشانہ خلقن آخر پھر یہ شکلیں اطا فرمائیں یہ رنگ یہ روپ یہ لڑکی یہ لڑکا یہ بچہ یہ بچی ایک کا دوسرے سے ایک نوخن بھی نہیں ملتا سر کا بال نہیں ملتا بول نہیں ملتا چال نہیں ملتی ادائیں نہیں ملتی آدات نہیں ملتی اس طرح میرے رب نے ہمیں بنایا اپنے قدرت کاملہ کے ساتھ جس رب نے مجھے بنایا ہے وہی جانتا ہے کہ میرے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے اور صحیح اور سچا انسان کون ہے اور ناکام کون ہے اور کامیاب کون ہے اور زندگی گزارنے کا وہ کون سا طریقہ ہے جس پہ چل کر ساری دنیا سکھی رہے اور آخرت بھی بن جائے ہم اپنی ذات کے لحاظ سے اپنے خالق نہیں ہیں اپنی موت کے مالک نہیں ہیں مرنا بھی نہیں آنا نہیں چاہتے تھے آگے مرنا نہیں چاہتے مرنا ہے موت پیشے لگی ہوئی ہے اینما تکونو یدرکم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ بھاگو کہاں تک بھاگو کہ موت پیشے لگی ہوئی ہے میرے عزیزو ہماری پہلی بنیاد ہے ہماری پہلی بنیاد ہے کہ اس کائنات کا ایک مالک ہے جس کا نام ہے اللہ لا الہ الا اللہ یہ ہماری پہلی بنیاد ہے کہ زمین سے لے کر آسمان تک مشرق سے لے کر مغرب شمال سے جنوب جاندار بے جان سب پر اللہ کا راج ہے لا ایسے تلوار گھوم ہے لا یوں تلوار گھومتی لا ساری کائنات چینٹی سے جبریل تک ذرے سے ایٹمی طاقت تک یہ سب لا ہیں ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں الا اللہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے سب کا معبود اللہ ہے سب کا بنانے والا اللہ ہے سب کو دینے والا اللہ ہے سب پر قدرت رکھنے والا اللہ ہے جو اللہ چاہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے جو نہیں چاہتا ہو نہیں سکتا یہ پہلا لا الہ الا اللہ کا سبق ہے سب پہنے والا اللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ